بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خلال اللہ رحیم پسندوں کے لئے کچن ہیمر کچن ہیمر سے میں اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے اور اس طرح سے اس کو پتلا اور چپٹا کرنا ہے مجھے یہ دیکھیں آپ کہ یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ناظرین اس طرح سے مجھے ان کو بھکل پتلا کرنا ہے اور یہ میں نے کچھ کر لیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ان کو پتلا کیا ہے اب میں اس میں جو اجزہ ملاؤں گی اور جس طرح سے یہ تیار کروں گی وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے پسندوں کو اس طرح سے ہیمر سے ان کو چپٹا کر لیا ہے اور اب میں اس پہ کچھ مسالے لگاؤں گی جو کہ آپ کو دکھاتی ہوں میں کہ میں نے سب سے پہلے یہ لیا ہے ایک ٹیبل اسپون اگرک ایک ٹیبل اسپون لہسن اور ایک ٹیبل اسپون ہی میں نے ہری میرچو کا پیس لیا ہے اور یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ سارے چیزیں ایک ٹیبل اسپون میں نے لی ہیں اور اس میں تھوڑا سا میں نے پانی رکھا ہے ان اجزہ کے بعد اب میں یہ لوں گی اس میں کچھے پپیتے کا پیسٹ جو کہ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ لوں گی میں دو ٹیبل اسپون دو ٹیبل اسپون میں نے پیسٹ هوا کچھا پپیتہ لیا ہے اور اس کے بعد یہ لائے��를 دوں گی ایک ٹیبل اسپون سے کچھ کم میں نے چھوا دھنیا لیا ہے یہ میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون میں نے ہلدی پاورڈر لیا ہے یہ بھی ڈال دوں گی ایک ٹی سپون میں نے لال مچوں کا پاورڈر لیا ہے یہ بھی سی میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہے یہ بھی سی میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون میں نے کالی مچوں کا پاورڈر لیا ہے ایک تیبلی سپون میں نے نمک کر لیا ہے اور یہ نمک بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور اب ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میرینیٹ کر کے میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے سارے اجزہ اس میں مکس ہو جائیں اور کچھے پپیتہ اپنا کام کر لے اس میں کہ ہماری گوشت آرام سے اس میں گل جائے گا بس یہ سارے اجزہ ملا کر اور انشاءاللہ میں ایک گھنٹے کے لیے اسے فریج میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً میں نے ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک ان کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب یہ بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکے ہیں اب میں جو آگے کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ چار پیاز لیے درمیانی سائز کے اور ان کو اس طرح سے بلکل میں نے باری کٹ کر لیا یہ دیکھیں آپ میں نے ان کو بلکل باری کٹ کیا ہے اور اب میں اس کی فیلنگ بناوں گی جو میں پسندوں کے اندر بھروں گی تو اس کے لیے یہ چار ادر پیاز درمیانی سائز کے لیے اور ان کو باری کٹ کیا اس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ باری کٹی ہوئی ہری میرچ جو کہ میں نے تین ادر لی اور بہت باری کٹ کر لیا ہری میرچیں ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا یہ ہرہ دھنیا ڈالوں گی جتنا ہمیں پسند ہو میں نے یہ تقریباً تین ٹیبل سپون ڈال دیا اس کے بعد میں ڈال دوں گی اس میں یہ پودینہ جو کہ تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اتنا بڑا ادرک کا ٹکڑا لیا ہے تقریباً یہ ڈیڑھ انچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے جسے مجھے گریٹ کر کے اس میں ڈالنا ہے اس جو ہم اس میں بھریں گے فیلنگ اس میں ادرک کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے بس یہ میں گریٹ کر کے ڈال دوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں آجی میں نے ادرک کو بھی اس میں گریٹ کر کے ڈال دیا ہے اور اب خوشک مسالوں میں میں سب سے پہلے اس میں ڈال دوں گی یہ نمک جو کہ میں نے ایک ٹیسپون سے بھی تھوڑا سا کم دیا ہے نمک کم اس لیے ڈالا ہے کہ پیاز اپنا پانی نہ چھوڑ دے کالی میرچ کٹی ہوئی تقریباً آدھا ٹیسپون زیرہ میں نے کوٹ کر لیا ہے سفید اور یہ میں نے لیا ہے ایک ٹیسپون لال موسٹ پاوڈر آدھا ٹیسپون کٹا ہوا دھنیا جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے اب ان سارے اجزہ کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کے بعد جو میں آگے کام کرتی ہوں وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے سارے اجزہ کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ ایک پسندر لیا اور اس میں اب میں یہ جو ہم نے ٹیلنگ تیار کی ہے یہ اس پہ رکھوں گی میں اس طرح سے جتنی ہمیں اس میں آ سکے ہمیں ڈالنی ہے فلنگ اور یہ دیکھیں آپ کہ اس کو اس طرح سے ہمیں رول کرتے جانا ہے رول کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہ دھاگا لیا ہے یہ موتا والا دھاگا میں نے لیا ہے اور اب میں اسے اس طرح سے یہ دھاگا لپیٹ دوں گی اس پر اور دھاگے سے اس کو میں یہ یہ دیکھیں آپ کہ یہ میں نے اس پہ گرہ لگا دی ہے یہ دیکھیں آپ اور بس یہاں جہاں گرہ لگائی ہے بس یہ میں یہ کٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین اس طرح سے ہمیں تیار کرنا ہے میں ایک اور آپ کو یہ دیکھیں ناظرین اگر یہ کچھ ایسے ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے آپ میں اس طرح سے کر کے اور یہ دوبالہ سے چھلنگ لے کر اور یہ اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ بہت آسان ہے یہ اور بس یہ اس طرح سے ہمیں لپیٹ کر اور یہ دیکھیں آپ کیے میں اس طرح سے یہ ہماری چھلنگ پکتے وقت باہر نہیں آئے گی اس لئے ہمیں یہ ڈھاگہ لپیٹنا ہے اور بس یہ اس طرح سے ہمیں یہ تیار کرنے ہیں اور اب میں اسی طرح سارے تیار کر کے آپ کو آگے جو کام کروں گی وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے سارے پرسندے بنا لیا ہے تیار کر لیا ہے اور اب میں نے کڑھائی میں ایک چھوٹا کپ میں نے اوئل دیا اور میں نے اس کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا اوئل کی گرم ہوتے ہی اب میں اس میں یہ پرسندے ڈال دوں گی یہ دیکھیں نازم میں نے یہ سارے پسندے اس میں لگ دیئے ہیں جمع دیئے ہیں اور اب ان کو میں آنچ بڑھا کر ہی کچھ دیر کے لئے پکاؤں گی اس طرح سے کیونکہ اس میں گوشت کا اپنا پانی بھی ہوگا اور پیاس کا پانی بھی ہوگا تو اس لئے ہمیں تھوڑا سا آنچ بڑھاتے ہوئے ہی اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں نازم ان کو آہستہ آہستہ ہمیں اس طرح سے ہلانا ہے یہ دیکھیں نازم شروع میں تو ہمیں آنچ بڑھا کر ہی اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا جو پانی نکلے وہ خوشک ہو اور جب اس کا پانی آدھے سے کم رہ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے اور دھیم ہی آنچ میں پکائیں گے تاکہ ہمارا گوشت اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے اور بس میں یہ اس کے پانی تھوڑا سا خوشک ہونے کا انتظار کروں گی اور اسے تھوڑا سا ہلاتی رہوں گی یہ دیکھیں نازم یہ جو پسندے میں سے بلکل چھوٹے پیس رہ گئے تھے یہ بھی میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی پک جائیں گے یہ دیکھیں نازم گوشت کا اور پیاس کا پانی دیکھیں کتنا اس میں سے نکل گیا ہے اور اگر ہم یہ پانی پہلے خوشک نہیں کریں گے اور بعد میں خوشک کریں گے تو یہ سارے ٹوٹ جائیں گے کیونکہ یہ پک چکے ہوں گے تو اس لیے پہلے ہمیں اس کا آدھے سے زیادہ پانی خوشک کرنا ہے اس کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے ہم دم پر رکھیں گے اور ابھی میں اس کا پانی خوشک کرتی ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں نازم ہمارے یہ پک رہے ہیں اچھا آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ میں نے گوشت کی کوئی مقدار نہیں بتائی تھی گوشت پسندے کا ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ پیس نکلتا ہے تو اس میں سے جتنے پسندے نکل جائیں یہ میرا تقریباً ایک کلو سے اوپر گوشت تھا اور میں نے اس کے پسندے بنوا لیے تھے اگر آپ کا گوشت زیادہ ہو تو آپ اسی حساب سے میرچ مسالے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ میرچ مسالے آپ اپنی پسند سے کم زیادہ جیسا بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسالہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں بہت تیز میرچ مسالے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نازم تقریباً پندہ سے بیس میرچ گوشت کا پانی کچھ کھونے میں لگ چکے ہیں اور اب یہ جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو میں اس کی آنچ کو دھیما کرتے ہوئے اور اسے میں تقریباً دس سے پندہ میٹ کے لیے اب میں اسے دم دوں گی دھیمی آت پر رکھ دوں گی تاکہ یہ اندر سے گوشت اچھی تنا سے پک جائے اور انشاءاللہ دس پندہ میٹ کے بار آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں چلے نازم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پسندے ماشاءاللہ خوشبو تو بہت ہی اچھی آ رہی ہے اس میں سے اور یہ دیکھیں دھیمی دھیمی آت پر یہ کس طرح سے ہو چکے ہیں یہ بلکل فرائی کی طرح ہو چکے ہیں جیسے کہ ہم نے ان کو فرائی کیا ہو اور بس اس کا پانی بھی ختم ہو چکا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہیں تیار ہیں چلے میں آپ کو اب ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پسندے بلکل تیار ہیں آپ کس طرح سے بناتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بٹائیے گا اگر آپ کو آج کی میری ریشپی پسند آتی ہے میری یہ محلت پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بٹائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اور میں اس کو کھولنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ جہاں سے ہم نے اس کی گراہ کو لگایا ہے بس یہ کینچی سے کٹ کر کے اور یہاں سے ہمیں یہ دیکھیں نازم بس اسی طرح سے ہمیں اس دھاگے کو کھولتے جانا ہے جس طرح ہم سکھ کباب بناتے ہیں دھاگے والے بس یہ بھی اسی طرح سے بلیں گے لیکن ماشاءاللہ یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں سالہ دھاگہ آرام سے کھول گیا اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں اگر آپ کی ریسپی میری سمجھ میں آتی ہے پسند آتی ہے تو ضرور ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے وہی پرانی گزارش کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پی پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھیے گا اللہ حافظ